اس میں جو آپ کے کام کی بات ہے وہ یہ ہے جس کا تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطبع مسجد نبی میں تشریف فرماتے صحابہ آپ کو گھرے ہوئے تھے ایک روایت میں آتا کہ ایک صحابہ آئے آپ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے اندر سکت ہے اس کی کہ روزانہ ایک ہزار آیت پڑھ لیا گئے کتنا؟ ایک ہزار آیت پڑھ لیا گئے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کے اندر سکت ہے چھ ہزار چھ سو چھاشر تو کل قرآن کے آیت ہی ہیں ایک ہزار پڑھنے کے کس کے اندر سکت ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لیا کرو ایک ہزار آیت پڑھنے کے بناور سواب ملے گا کہیے سبحان اللہ یہ ہمارے نبی کی خاص خصوصیت یا امت کو جو چیز دے گئے جو اللہ نے فرض کر دیا اس کا تو سوال نہیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات ہے آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے تھے اس کی عجران عجر بہت تھے فرمایا چھ ہزار چھ سو چھاشر قرآن کے آیتیں ہیں ان میں چھ سو چھاشر کو آپ علیہ دہ کر دیں تو چھ ہزار کا چھٹا حصہ ہوتا ایک ہزار تو کیا فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم یہ درس ہے یہ سبق ان لوگوں کے لئے جو کوئی قرآن کریم نہیں پڑھ ہوئے ہیں یا وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے ان کے لئے یہ چیز ہے نعمت غیر مترقبہ کیا فرمایا اچھا تو ایک مرتبہ کم سے کم سور تکاثر پڑھ لیا کرو ایک مرتبہ سور تکاثر پڑھنے پر ایک ہزار قرآن کی آیت پڑھنے کے برابر سواب ملتا ہے پھر آپ علیہ السلام نے ان صحابی کو وہ سور پڑھ کر سنائی پڑھ کر سنائی تو وہ سلسلہ چلا رہا ہے وہ ہم بھی سنا رہے ہیں آپ پڑھئے یہ سنت جنبہ کر رہے ہیں پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلْحَاکُمُ التَّكَاسُرُ حَتَّازُرُتُمُ الْمَقَابِرِ اَلْحَاکُمُ التَّكَاسُرُ حَتَّازُرُمُ الْمَقَابِرِ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَوُنَّ الْجَهِيمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ اَلْحَاکُمُ التَّكَاسُرُ حَتَّازُرُتُمُ الْمَقَابِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَوُنَّ الْجَهِيمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ هَا عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ ایک مردبہ پڑھنے پر ایک ہزار آیت کے برابر ثواب ملتا ہے آپ نے دو مردبہ پڑھا تو کتنا ملیا بھائی بیٹھے بیٹھے جنت ملی کے نہیں ملی جی ارادہ کرلیں انشاءاللہ ہم لوگ ہر نماز بات ایک مردبہ پڑھ لیا کریں گے صبح شام ایک مردبہ پڑھ لیا کریں گے میری بات یہ کہ میں سات مردبہ پڑھتا ہوں صبح شام میں اپنی باتاتا ہوں لیکن آپ سے کہتا ہوں آپ میں پڑھیں سات مردبہ کنسخم ایک ہی مردبہ پڑھیں دو مردبہ پڑھیں پانچ مردبہ پڑھیں سات مردبہ پڑھیں دیکھ لیجی دیکھ لیجی آپ کے اندازہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ کیسے کیسے بندے وہ کیا کیا کرتے ہیں ہم لوگ آسان سی بات بتاتے تو عمل نہیں ہوتا ہے سوچئے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کا فیض جاری ساری رکھے اور مزید اخلاص سات کام کرنے کے توفیق عطا فرمائے ادا کرلے انشاءاللہ کم سے کم ایک بطر ضرور پڑھا کریں گے نماز کے بعد اور بعض روایت میں نو سو آتا ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک بطر پڑھنے پر نو سو مرتبہ کا سوا بلتا ہے اور بعض میں آتا ہے ایک ہزار سے کچھ زائد کیا ہے اور کوفیسرین اگر آپ پڑھیں گے تو یہ تمام مواد آپ کو مل جائے گا اور انشاءاللہ وہ کتاب سارا چھوٹا سا ہے انشاءاللہ چھپکے آتا ہے